سادر نے پنجاب اور خیبر پخونخواہ اسمیلیو کے انتخاب کی تاریخ اعلان کر کے غیر آئینی حرکت کی انہیں کابینہ کی طرف سے خط لکھیں گے اور ان کے اقدامات کی مضمت کریں گے سادر نے نو ماہ پہلے بھی غیر آئینی حرکت کی تھی وزیر آزم شہباز شریف کی سامباد میں پریس بریفنگ کہا مسلم لیگنون سے متاسبانہ رویہ رکھنے والے ججز کے سامنے کیسز نہ رکھے جائیں کوئی یہ بات بطور وزیر آزم نہیں بطور پارٹی سربراہ کے رہے ہیں عمران نیازی کا تین سو کنال کا گھر چیف جسٹس نے پتہ نہیں کیسے ریگلر آئیس کر دیا وزیر آزم نے کہا عمران دور میں گوادر پورٹ ٹھپ ہو چکی تھی آج وہاں ڈریڈنگ شروع ہو چکی ہے وہاں سے گندوم کی ترسیل ہو رہی ہے حکومت کا اپنے خرچے کم کرنے کا فیصلہ وفاقی بزراد انخواہیں نہیں لیں گے گیس پانی بجلی کے بل خود بھریں گے جہازوں کی بزنس کلاس کی بجائے اکانومی کلاس میں سفر ہوگا فائیو سٹار ہوتیلز کے بھی مزے ختم کوئی وزیر لکجری گاڑی استعمال نہیں کرے گا کار الانس لینے والے سرکاری افسران سے گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی وزیر آزم ہاؤس اور تمام وزارتوں میں کھانے کے صرف ایک دش استعمال ہوگی بجلی اور گیس کی بجت کے لیے گرمیوں میں تفاتر صبح ساڑھے سات بجے کھلیں گے وزیر آزم شہباز شریف کے بڑے اعلانات کہاں ان اقدامات سے دو سو ارب روپے کی بجت ہوگی عدلیہ سے بھی خرچے کم کرنے کی دخواست کی ہے وزیر آزم نے کہا کہ حکومتی شخصیات توشہ خانے سے صرف اسی ہزار روپے کا توفہ اپنے پاس رکھ سکیں گی توشہ خانے کا ریکارڈ پبلک کرنے کا اعلان بھی کر دیا یہ بھی بتایا کہ عسکری اداروں سے عسکری اداروں نے غیر جنگی اخراجات سے متعلق مصفت جواب دیا ہے مزید کہا کہ آئیم ایف سے معاملہ چند روز میں تیپ آ جائیں گے معاہدے کے نتیجے میں مہنگائی مزید بڑھے گی شہباز شریف گاڑییں واپس لینے اور زمین پیشنے کے اعلانات سے بے وقوف نہ بنائیں پہلے اپنا چوری کا پیسہ باہر سے واپس لائیں تحریک انصاف کے چیمین عمران خان نے وزیراعظم کی کفائد شاری کے اعلانات کو مسترد کر دیا کہا اینارو اور ٹولے کے گیارہ سوارب روپے کے کیسز ماف کروانے والے قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں قوم اب مہنگائی کے لیے نہیں انقلاب کے لیے تیار ہو چکی ہے پولیس والے جو بھی کر لیں حکومت تحریک انصاف ہی کی آنی ہے اس بار ظلم اور غیر قانونی دماغ کو معاف نہیں کریں گے باہر بیٹھا بھگوڑا اور میسٹر ٹین پرسنٹ زرداری ملک کے فیصلے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو کر کہتی ہے قوم ان کی غلامی کریں صوبائی سمنیوں کے الیکشن کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار نہیں ایٹرنی جنرل بیرسٹر شہزاد عطا الہی نے الیکشن کمیشن کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ایٹرنی جنرل نے کہا کہ آئینے صوبائی سطح پر انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار گورنرز کو دے رکھا ہے جنرل زیاؤل حق نے آرفی ترمیم کے ذریعے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کو دیا مگر اٹھاروی ترمیم کے ذریعے صوبوں میں الیکشن تاریخ دینے کا اختیار گورنرز کو دیا گیا تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک لاہور سے شروع شاہ محمود قریشی، حسد عمر، سرفراز شیمہ اور آزم سواتے خود جا کر زبردستی قیدیوں کی بین میں بیٹھ گئے تصاویر بنائی بعد میں زبردستی گرفتاری دینے کی تردیب بھی کر دی گرفتاری دینے والوں کو کوٹ لکھ پر جیل منتقل کر دیا گیا پی ٹی آئی کے کارکون پولیس وینز کی چھتوں پر چڑھ کر ناشتے رہے نارے لگاتے رہے تحریک انصاف کے رہنماء میاں عابد پولیس وین پر چڑھ گئے موبائل وین پر چڑھ کر پولیس لائٹس پر لاتے ماری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا فرار ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے حراست میں لے لیا مولوڈ پر پی ٹی آئی کے کارکونوں نے پولیس کی گاڑی توڑ ڈالی پولیس ذرا کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں کو نقص اعمل کی دفعہ اتری ایم پیو کی تحت گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہیں ہٹک میہوالی اور ڈیرہ غازی خان کی جیلوں میں منتقل کیا جائے گا کارکونوں کو قیدیوں کی وین میں بٹھانے کے لیے میگا فون پر اعلانات یہ جو پی ٹی آئی کے کارکونان جیل جانا چاہتے ہیں یہ پریزن وین اوپن کھڑی ہے آپ ان میں بیٹھ سکتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کو جیل بچوں تحریک قرار دے دیا مریم اورنزید نے کہا توشہ خانہ اور سائفر کی کہانی ختم ہونے کے بعد جیل بھرو کا تماشا شروع کر دیا اس تحریک کا آغاز ہی زمانہ سے ہوتا ہے گھریلو خاتون نے جادو ٹونک نے ملک کو تباہ کر دیا ہر سرکاری تقروری گھریلو خاتون نے کی گھریلو خاتون بتائیں کہ کیا توشہ خانہ سے چھوڑی نہیں کی وزیر ریلوی ساد رفیقہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتاریاں نہ کرنے کا مشورہ کہا امنان خان اپنی زمانت کروا کے ساتھیوں کو جیل بھیج با رہی ہیں اس وقت کے وزیر اعظم چاہتے تو سائفر کے معاملے کی تحقیقات کروا سکتے تھے عدلیہ حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی سپریم کورٹ نے درخواستوں پر ریجسٹرار کے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے سائفر کی تحقیقات کے لئے درخواستیں خارج کر دی جسٹس وائزیسا نے کہا خیاس آرائیوں پر یقین نہیں رکھتے سنوی سنائی باتوں کی تحقیقات کا حکم کیسے دے سکتے ہیں آئین پر حلف اٹھایا ہے کیا ایگزیکیٹیف کے معاملات میں مداخلت کر کے حلف کی خلاف ورزی کر لیں عدالت کا سائفر پڑھنا بھی سیکرٹ آفیشلز ایکٹ کی خلاف ورزی ہے سامنے آیا تو آنکھیں بند کر لیں گے ایسے کیسز جول آتے ہیں عدالت کے پاس پہلے ہی بہت کام موجود ہے اجازل احسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا کوئی کیس نہ لگایا جائے جس طرح قاضی فائزیسہ صاحب کے پاس عمران خان کا کوئی کیس نہیں لگتا اسی طرح ہمیں بھی یہ ایک حاصل ہونا چاہیے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے دو ججز کے سامنے حکومت یا پارٹی کے کیسز نہ لگانے کیس صدا کر دی مام نے خصوصی عطا تارہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ دونوں ججز نون لیگ کے خلاف ذہن رکھتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ کے ایک جج نگران جج رہے ان سے انصاف کی توقع نہیں دوسرے جج کی آرڈیو لی کا ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکا ہے ان کی غیر جانداری پر سوال اٹھ چکا ہے دونوں جج نواز شریف اور شہباز شریف سے متعلق درجنہ مقدمات میں مخالفانہ فیصلے دے چکے ہیں قانون اور عدالتی روایت ہے کہ متنازع جج متعلقہ مقدمے کی سمات سے خود کو الگ کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے ان کے گھر آ کر پیشکش کی تھی کہ وہ ان کی بات مان لیں تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیں گے شوکت عزیز صدیقی کہتے ہیں اس سقت انہوں نے فیض حمید کو جواب دیا تھا کہ ہائی کورٹ تو کیا سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس بنا دیں تو اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جائیں گے بارخان میں گراناز اور اس کے دو بیٹوں کے قتل کے الزام میں بلوچستان کے صوبائی وزیر مواصلہ سردار عبدالعیمان کھیتران کو حراست میں لے لیا گیا مقتولہ گراناز نے ویڈیو میں الزام لگایا تھا کہ کھیتران نے اسے اور اس کے ساتھ بچوں کو نجی جیل میں قید رکھا ہوا ہے گراناز اور اس کے دو بیٹوں کی لاشیں تین دن پہلے ملی تھی خان محمد مری کے پانچ بچوں کو فوری بازیابی صوبائی وزیر کی برطرفی اور مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ باقی کے حلاف دیرہ بکٹی کے علاقے پیر کومے ریلی اور دھرنا کولوں میں شٹر ڈاؤن ہرطال دکانے اور کاروبار بند باقی پر خان افطلات کے بھائیس سنیٹر آغا عمر احمد زائی نے جرگہ طلب کر لیا بلوچستان بار کانسل نے آج عدالتی کاروائے کا بورکارٹ کیا اور بارخان میں قتل کی جانے والے گراناز کے پانچ مخوی بچوں کی سردار عبد الرحمن خیطران کے گھر میں موجودگی کی مبینہ تصویر سامنے آگئی تصویر میں سردار عبد الرحمن خیطران کو بھی دیکھا جا سکتا ہے سردار عبد الرحمن خیطران کے بیٹے نام خیطران کا دعویٰ ہے کہ یہ تصویر ناقابل تردید ثبوت ہیں بڑی بیٹی بارخان والے گھر اور بیٹے کوٹا والے گھر پر تھے سردار عبد الرحمن خیطران کا الزام ہے کہ ان کا بیٹا سرداری حاصل کرنے کے لئے ان کے خلاف سازش کر رہا ہے